محمد خدا کے دولاروں میں چھمکے وہ دنہا تھے لیکن ہزاروں میں چھمکے ہزاروں میں چھمکے ہزاروں میں چھمکے ہزاروں میں چھمکے اسلام نے کشیب لے گئے چالر اٹھائی پیشانی مبارک پر بوسا گیا پت پہین و میدہ پت پہین و میدہ کہا اللہ تعالیٰ پر دو مرتب موت تحرینی کریں گے سیدھے مزید نے تشریف لائے امارِ خاروب کے ایسا عزیم انسان اپنے آپے سے باہر ہو گئے تھے تلوار سوٹ رکھی تھی اور انہوں نے کہا قسم خدا پاک کی اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ محمد شاہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوگا میں اس کا سر قلم کر دوں سیدھی اقربان نے ان کی طرف دیکھا ان سے کوئی گفتبوں نہیں کی سیدھے ممبر پر تشریف لے گئے اور ممبر پر جا کر رہنا تقریق ہے اور آیت پڑی انہوں نے وَمَا مَحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولُ قَدْ خَلَدْ مِن قَبْلِهِ الرَّسُولُ فَإِمَّا دَوْ قُتِلًا قَلَدْتُمَا لَا عَقَابِكُمْ وَمَا يَنْقَلِبَا لَا قَيْوَيْهِ فَلَا يَذُرُ اللَّهَ شَيَّا اور پھر تاریخی جملہ کا جو ہم سب کو یاد رکھنے کے قابل ہے کہ کیسے جملے شدی کے اغمبر کی زبان سے نکلتے ہیں اَلَا مَنْ كَانَ يَعْبُدُ مَحَمَّدًا فَإِنَّ مَحَمَّدًا قَدْمَاتِ وَمَنْ كَانَ يَعْبُدُ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ حَيُّ لَا يَهُورُ سُن روکان کھول کر کہ جو محمد کی عبادت کرتے تھے جو میں اعلام کرتا ہوں کہ ان کی تو غفات ہو چکی جو اللہ کی عبادت ہے اللہ حیح ہے خائم ہے اللہ تعالی بہت بڑھ کر ہمیں ایسی شخصیات کے انتقال پر ہمارے دن ٹکرے ٹکرے ہوتے ہیں یہ فلاحِ ظالم کی فضا اس کے درو دیوار چیتھ رہے ہیں کہ لے اے ظلفقات تم ہم کو چھوڑ کر کہاں چلے گئے اے صلوہ علیہ مبی اے خاندال نبوت کی چشمت چرا ہم یدین پریاں کہ تم کہاں چل دے ہو یہاں سے ہمیں یہ آباد آ دیں اس درو دیوار سے ان کی درد دارویں چیتھ چکر کہہ رہے ہیں یہ طلبہ ہمارے ان کے دیوار سٹے جا رہے ہیں لیکن میرے دوستوں ستی کے اقبر کی یہ بات ہمیں یاد مکنی ہے ستی کے اقبر نے کہا مومن جو ہے اس کا تعلق سب سے زیادہ اللہ حب العزت کے ساتھ ہے جس اللہ حب العزت نے ظلفقار کو پیدا کیا جس اللہ حب العزت نے ظلفقار کو علامہ دے دی جس اللہ حب العزت نے مہمانا ظلفقار کے ذریعے سے دین کتنے عظیم وہی اللہ اس بات پر قادر ہے کہ دوسرے ظلفقار کا دا کرتے ہیں اللہ کے شان ہے اللہ کے شان ہے اللہ تعالی ہر زمانے میں بائیوسیوں کے بعد روشنے پھیلاتے ہیں اور ہمارے اقابلین تو ہمیشہ ہی محنت کرتے رہے کہ اپنے بات اپنے افراد ایسے تھے سب سے بڑی بات ہمارے انداروں میں افراد سازی کی سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم ان جوہروں کو جو ہمارے یہ جمع ہونے ہیں ان جگر کے ٹکڑوں کو مہباب کے ملانہ علیمیہ صاحب کے الفاظ میں یہ جو طلبہ ہے ان کے بارے میں ملانہ علیمیہ صاحب نے فرمایا تھا کہ یہ لوگوں نے اپنے جگر گوشوں کو تمہارے سامنے لاکر ڈالا ہے اے لوگو اے بدریسو قوم نے اپنے جگر کے ٹکڑوں کو تمہارے سامنے لاکر پھینکا ہے قیامت کے دوم ان کے بارے میں پوسیتا ہوگے اگر ان کے اندر دینی حمیت ہم نے نہیں پیدا کی ان کے اندر ہم نے ظلفقہ جیسا انسان نہیں پیدا کیا ہم مسئولون اما اللہ اللہ کے لئے کیونکہ ہم مسئول ہیں یہ ہمارے مدارس عالیہ سے تشریف لائے ہوئے ہمارے مہتمیم صاحبان ہمارے اساتذہ اس بات کو گرہ میں بان لیں کہ یہ مدارس اسلامیہ یہ جو ہے کارخانے ہیں دعا کے لگلہ پیدا کرنے کے یہ کارخانے ہیں ایسے افراد پیدا کرنے کے جو اپنی زندگی اور موت کو صرف اسلام کے لئے باتے رکھتے یہ ہمارے علوم جو یہاں مدرسوں میں پڑھائے جا رہے ہیں یہ اقتصابِ ذرگیہ حالہ نہیں ہے یہ پیسے کمانے کے لئے علوم نہیں پڑھائے جا رہے ہیں یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے دین کو باقی رکھنے اس دین کو سردوین پر پھیلانے خدا کے بچھرے ہوئے عیسانوں کو خدا کے ساتھ ملانے کے یہ درس دیئے جا رہے ہیں ہمارا ہر تعلم اپنے دل میں کھان لے اے اللہ میں استردمیر پر آ کر یہ علوم پڑھ رہا ہوں اور میں نے ملانا سید الفقار جیسا ایک عظیم انسان کے سامنے ظانوے عدد دے کے آئے میں اللہ تُس سے آہد کرتا ہوں کہ میری جب تک زندگی رہیں گی میں تیرے دین کی خدوات کروں گا آپ لوگ آہد کریں اس بات کا آپ یہاں سے یہ سبق لے کر جائیں کہ ہر شخص اپنے آپ کے اندر وہ جنگوہ پڑھ رہا ہے جو ملانا سید الفقار ہم نے پڑھ رہا ہے میرے بھائیوں ہمارے علم دارس کے ذریعے سے عبدالعہ تعالیٰ نے اسلام کو قوت بکشی ملانا ملاز حسن گلانی کے کتاب ابھی چار دن پہلے میں پڑھ رہا تھا کہ وہ کہت اس میں لکھا کہ کاش کہ بنغومیہ کے سلطین اندلوج کے اندر قرطبہ کو نہ بناتے قصر الخمرہ کی تعمیر نہ کرتے وہ مدینہ تو زہرہ نہ بناتے لیکن اگر وہ ایسے افراد پیدا کرتے کہ جن کے دلوں میں اسلام کا درد ہوتا تو آج اسپین کے سرزمین مسلمانوں سے خالی نہیں ہوتی اور مولانا اس کے ساتھ رات دکھا یہی بات ہم ہندوستان کے علماء سے کہتے ہیں کہ تم ایسے افراد پیدا کرو جس کی وجہ سے اس ملک میں اسلام براورت قائد رہے چاہے تمہیں تاج محل نہ بنے تمہارے پاس جتے ہیں قوت نہ ہوگا آپ تاج محل بنائیں آپ لالقلہ بنائیں اس کی ضرورت نہیں ہے آپ علم و عمل کے لا تاج محل تیار کریں آپ تقوی کے تاج محل تیار کریں ہمارے بزرگوں نے علم و عمل کے تاج محل بنائیں ہمارے بزرگوں نے تقوی کے تاج محل بنائیں اور ایسے ایسے افراد اس ملک میں پیدا کر کہ ایک ایک شخص پوری پوری ایک ایڈیوم ہم کے کام کر گئے حضر شاق الہر حمد اللہ لے حضر ملانا یاکب نانویر حمد اللہ لے حضر ملانا یاکب نانویر حمد اللہ لے کہ اس سے افراد تیار کے دارلوم دیون سے آج پوری دنیا میں آپ کہیں بھی چلے جائیں کسی بھی جگہ آتے جائیں آپ کو دارلوم کا فیض آستا بلواستا یا بلاواستا آپ کو ملے گا جو اسلام کے خدمت کر رہا ہے ابھی ہم ہی لوگ اس مدرسوں میں ایسے افراد تیار کر سکتے ہیں جو دنیا میں فیض ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے زبان سے یہ بات آنی چاہیے جو ملانا علیہ صاحب ہمیشہ کہتے تھے کہ حضرت صدی کے اکبر کے اس جملے کو سونے کی تختی پر نہیں اپنے دل کی تختی پر لکھو ایون قصد دین و آلہ حیلیون دنیا میں کیا دین کم ہو سکتا ہے اس حال میں کہ میں زندہ رہتا ہوں ایون قصد دین ملانا جب جانیہ اسلامی آنگے تقریقی اور یہ جملہ فرمایا عرب لوگ جانہ قطار رونے لگے تھے مجینہ مناورہ میں کہا ہے دین جذبہ پیدا کرو ہر شخص تم میں سے ایون قصد دین و آنہ حیلیون میری موجودگی میں میری زندگی میں دین میں کمیبیشن ہی ہو سکتا میں مر میکنگا انہ صلاتی و نوسکی و مخیائی و مماتی للہ رب العالمین یہ سبق دے رہے ہیں سیدو شخص اللہ تعالی ان کی قدر و فر رحمتوں کی بارش برسائے اللہ ان کے اولاد کو صدر جمین عطا فرمایا اللہ ان کے شاکدوں کے قلب کو مضلوط فرمائے اللہ تعالی ہمیں ان سے نصیحت حسن لے کی توفیق عطا فرمائے ہم ان کی جیسے بینفسی پیدا کریں ہم ان کے جیسے توالو پیدا کریں ہم ان کے جیسے علم کی گہرائی پیدا کریں یہی ان کے زندگی کا پیغام ہے جو ہم کو وہ بار بار دے رہنگے جب آپ ان کی درزگاہ سے گزریں آپ اس سبق کو اپنے ذہن میں رکھیں آج تو ہم ان کی درزگاہ کی طرف دیکھنے سکتے میں ان کے کمرے کے پاس سے قلب میرا دل مرائیا کہ یہ وہ چکی ہے جس پر یہ سیدوں طرح کرتا تھا اب ہمانی آنکھیں محروم ہیں کہ وہ کیسے یہاں سے اتریں گے کیسے مدرسے میں چلیں گے میرے بھائی اور اس آجمی نے شرافت کا حق ادا کر دیا اس آجمی نے رفاقت کا حق ادا کر دیا وہ ہمارے چھوٹے چھوٹے بچوں کی خبر گیری کرتے تھے چھوٹا بھی ابھی چھے دن پہلے میں آیا تھا میرے پودے کو لے کر چھے دن پہلے ان کی بیماری سے دو دن پہلے تو وہ نہیں ملا وہ چھوٹا ہے آسین کا بچہ مولانا رشید صاحب سے کہا کہ بھئی مولانا کا پودا آیا تھا اس نے مجھ سے ملاقات نہیں کی یہ کہا مولانا رشید خانگولی سے کہا کہ اس نے مجھ سے ملاقات نہیں کی پھر اتفاق سے وہ سیڑھی چڑھا آندہ اور مولانا سے ملاقات ہو گئے مولانا سے یہ بات ہوئی اس کے بعد اب وہ بہت محبت سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا اور پھر جج مولانا کے عادتی کتنے بھائی ہو تمہاری بہنیں کتنی ہیں تمہاری والدہ کیسے ہیں تو اللہ تعالی کا عمر ہوتا ہے اللہ تعالی جتنے دن چاہتے ہیں رکھتے ہیں جتنے دن چاہتے ہیں اپنے بندوں کو بلا دیتے ہیں لیکن یہ محبوب من اللہ شخصیت محبوب من اللہ شخصیت ایسی شخصیتیں روز روز پردا نہیں ہوتی پیس کی وفاق ایک ایسی وفاق نہیں تھی کہ ایک شخص بھی وفاق ہو گئے صرف سید الفرغار کی وفاق نہیں ہوئی ایک قوم کی بنیاد تو خچ مکرہ گئے ہو ہزاروں سال نرگ سب نے بے نوری پر ہوتی ہے بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا یہ دیدہ ور روز روز نہیں پیدا ہوتے یہ کبھی کبھی پیدا ہوتے ہیں اللہ نے خلاہ دارن کی خوش نصیبی تھی کتنا عظیم عالمی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کا فرد رہی میں ہم تب بہت احترام کرتا تھا اور میں قلبہ سے ہی کہہ رہا ہے دیکھو مولانا کا احترام میں زیادہ اس لئے کرتا ہوں کہ ایک تو یہ عالم دین ہے اور دوسرا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاندان کا خاندان نبوت کا ایک فرد ہے جو ہمارے دن میں میں ہمیں تو میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ مولانا کا تشریف لائے میں کھڑا نہیں ہوا بھئی ایک سید ہے اور سادات کا احترام ہمارے دین میں ہونا چاہے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان ہے کوئی بھی سید ہے اس لئے حضرت شغل عزیز صاحب نے لکھا کہ اگر کوئی عالمی کسی سید کے دل کو رنجیدہ کرتا ہے مرنے سے پہلے پہلے اس زمین کو اس کو سزا مل جاتی ہے اپنے استاذ کو تکلیف پہنچاتا ہے اپنے والدین کو تکلیف پہنچاتا ہے یہ تین ایسے ہیں کہ ان کو مرنے سے پہلے سزا مل جاتی ہے تو اس میں سادات بھی سادات کا احترام کرو جس آدمی کے بارے میں معلوم ہو جائے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے ہیں بس ان کے بارے میں اپنے دن میں سمجھو یہ وہ لوگ ہیں جن کی وجہ سے اللہ نے ہمیں اسلام دیا مولانا علیہ صاحب رحمت اللہ نے ایمان صاحب کو کیسے کیسے الکار لکھتے ہیں کیسے الکار آپ ہی کے خاندان سے ہم نے یہ دولت ملی ہے مولانا علیہ ملیہ کو لکھتے ہیں آپ ہی لوگ ہیں جن کے خاندان سے ہم کو یہ ایمان کی دولت ملی ہے آپ ہی کے سہارا ہم کو چاہیے آپ ہی کی مہنوں سے سیدین زندہ ہوگا کیسے کیسے الکار انہوں نے اپنے مکتبات میں لکھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے حضرات جو سید لوگ ہوتے تھے اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلیٹ کر کے ہماری لیٹس ویڈیوز کے بارے میں اپ ڈیٹ رہی ہے سبسکرائب کیجئے اور ہم آپ کو لینے چلیں آپ کی فیوریٹ ویڈیوز انڈین ریجسٹر چینل